اعوذ باللہ ابن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعالی محمد وعالی جل فرج بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان اللذی اندلا فیه القرآن ودلل ناس وینات من الہداء والفرقان سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم آپ کی خدمت میں رمضان مبارک کے حوالے سے حاضر ہوئے ہیں رمضان مبارک وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نادل کیا گیا رحمتوں اور برکتوں اور مغفرتوں کا مہینہ ہے رمضان مبارک کا مہینہ آنے والا ہے یاد کیجئے گزشتہ رمضان کو کتنی شان و شوقت سے احتمام کرتے تھے کتنی شان سے مدیدوں کی زینت بنتے تھے کس شان سے درست قرآن کریم میں شریک ہوتے تھے کس شان سے افتاری کا انتظام مدیدوں اور گھروں میں کرتے تھے کس شان سے مدید آباد ہوتی تھی اللہ تعالیٰ کے گھر میں سب کی حاضری ہوتی تھی رمضان مبارک کے چاند کے ساتھ مدید میں حاضری ہوتی تھی اور ادل خدر کا چاند دیکھ کر سالور کی بیر حاضری اور مدیدوں کی بیرانی شکوا کرتی تھی لیکن اس سال کا رمضان مبارک گزشتہ برد جیسا نہیں ہے تمام عالم انسانیت اپنے گھروں میں خید ہیں کام بند ہیں کاروبارے زندگی بند ہیں سب پریشان ہیں سب سے دوریاں ہیں سب سے احتیاط برتے جا رہی ہیں صفائی کا خیال لکھا جا رہا ہے زیادہ سے زیادہ خدا کو یاد کیا جا رہا ہے اہلِ بیتِ علیہ السلام وہ وسیلہ بنا کر دعائیں کی جا رہی ہیں اور رمضان مبارک آ رہا ہے اس سال ہم سب وقت بھی ہے موقع بھی ہے محل بھی ہے تقاضہ بھی ہے جذبہ ایمانی بھی جوا ہے خلوص دل اپنے شباب پر ہے لہذا اس سال رمضان مبارک کا بھرکور فائدہ اٹھائیں اور ہر ہر عمل بجلانے کی کوشش کریں رمضان مبارک کے آنے سے پہلے صحیفِ سجادیہ اٹھائیں حضرت امام زین العبدین علیہ السلام کی دعا استقبال مہر رمضان ترجمے کے ساتھ ضرور پڑھیں حضرت رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیان کیا ہوا خطبہ شعبانیہ ضرور پڑھیں اور اس کے ترجمے پہ بھی گوھر کریں آنے والے مہینے کی تیاری ابھی سے کریں یہ مہینہ تمام مہینوں سے بہتر ہے اس کا دن تمام دنوں سے بہتر ہے اس کے اوقات تمام موقع سے بہتر ہیں رمضان خدا کے ناموں میں سے ایک ہے رمضان خدا کا مہینہ ہے رمضان خدا کی رحمت و بخشش کا مہینہ ہے رمضان گناہوں کے ختم ہونے کا مہینہ ہے رمضان جس میں سواب کا ہی گناہ اضافہ کر دیا جاتا ہے رمضان خران کی بہار کا مہینہ ہے رمضان میں آسمان کے دروازے کھول دی جاتی ہیں جہانم کے دروازے بند کر دی جاتی ہیں جنت کے دروازے کھول دی جاتی ہیں ایک ایسا مہینہ ہے کہ اگر اس کی صحیح پہچان ہو جائے تو لوگ پورا سال رمضان کی آنے کی تمنہ کریں اور انتظار کریں رمضان مبارک کا چاند دیکھ کر صحیح پہ سجادیہ کھول کر دعا لویت حلال حضرت امام درالعابدین علیہ السلام گھر والوں کے امراض ضرور پڑھیں اور تمام مؤمنین و مؤمنات اور عالم انسانیت کے لئے ضرور دعا کیجئے گا اور سب سے اہم دعا ضرور حضرت امام درالعابدین علیہ السلام کو ضرور شامل کیجئے گا والسلام علیکم موسیقی